سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا اصاف ہے کہ جس دن فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا اس دن وہ نائل ہو چکے تھے ممبر نہیں رہے تھے اسیمبلی کے اور معاملہ ختم ہو گیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ابھی مختلف تنکنگ پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کنفرنٹ کرے گی اور شاید کوئی آڈینس پر لگائے لیکن ابھی تک ہی اطلاعات کیے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اس فیصلے کو تصفیم کریں اور اس طرح تقریریں کریں گی اتجاج کریں گی باتیں بہت ہی کریں گی لیکن ونہ وہ سیاسی موت مر جائے گی ان کے وکیل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے ان کا کوئی حامی اس سلسلے میں مدان میں نکلنے کو تیار نہیں ہے تو میرا خیال میں اور لوگ بھی سڑکوں پیپلز ہی ہیں لوڈ شیڈنگ کو اتنی بڑا دی ہیں لوگوں نے خاص طور پر پنجاب میں جس کے انتجاب پر لوگ کچھ بھی نہیں ہیں تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ فیصلہ عمل درامت ہو جائے گا اس کے بعد پارٹی ایک سیاسی جنگ شروع کرنا چاہے گی تو وہ ضرور کرے گی اس وقت تو مجھے تاثر یہی مل رہا ہے کیونکہ ابھی فیصلہ آیا ہوا لوگ تک پہنچا بھی نہیں ہے لیکن تاثر یہ ہے کہ لوگ خوش ہیں اور انہوں نے فیصلہ بہت دوک دوک دیا ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے پرائم نیسٹر کی یہ خالی ہے پچھلے 26 اپریل کے بعد سے ابھی تک جب فیصلہ آیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ پوسٹ خالی ہے اور بڑا کلیر فیصلہ ہے اور اس میں کوئی ابحام کوئی شک و شبہ نہیں ہے عصن علی جو وقید ہیں وہ مشہور تو ہیں اتزاز عصن صاحب اور اس میں بھی کچھ شک نہیں ہے کہ جب عدلیہ بحال ہوئی تھی تو وہ چیپ جسٹرز کی گاڑی چلاتے رہے ہیں بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے اور پارٹی کے ساتھ ان کی نئی نئی دوبارہ دوستی ہوئی ہے لیکن اسیمبلی وہاں کورٹ کے اندر ان کے پاس ان کے دلائل کم ہوتے تھے اس لیے وہ سیاست کی گمیکری زیادہ کرتے رہے ہیں اور عرصتہ بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بہت بھلے آدمی ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کراستہ نہیں تھا تیلیڈن کو نہیں سمالنا پڑے گا اس وقت سینئر بوس مجیسٹر جو ہے اس کی ذمہ داری اس کے سپود ہو جاتی ہے لیکن اس کا اعلان جو ہے وہ پارٹی کا جو کل اجلاس پارلیمنٹ وغیرہ کا ہوگا اس میں بہت کلیر طور پر انہیں نئے وزیراعظم کو چلنا پڑے گا